خطبہ نمبر پچپن آپ علیہ السلام کا ارشادِ گرامی جب آپ علیہ السلام کے اصحاب نے یہ اظہار کیا کہ اہلِ صرفین سے جہاد کی اجازت میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا یہ سوال کہ کیا یہ تاخیر موت کی ناگواری سے ہے تو خدا کی قسم مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس کے پاس وارد ہو جاؤں یا وہ میری طرف نکل کر آ جائے اور تمہارا یہ خیال کہ مجھے اہلِ شام کے باطل کے بارے میں کوئی شک ہے تو خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی جنگ کو نہیں ٹالا ہے مگر اس خیال سے کہ شاید کوئی گروہ مجھ سے ملحق ہو جائے اور ہدایت پا جائے اور میری روشنی میں اپنی کمزور آنکھوں کا علاج کر لے کہ یہ بات میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کی گمراہی کی بنا پر اسے قتل کر دوں اگرچہ اس قتل کا گناہ اسی کے ذمہ ہوگا جائے 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 کہ میں نے نزدیکی ضرور می رے dream جائے 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 پیر پیگی دوارش دیس پ ہوڈ رہا mue کاما. مر پیش مجموگ کرنی کرنی کاما شایگ رہاً کم... USD طریقی کالاں، ایسی لوگ کم حدود کرنی 53 کھنا تنامu Pهم جایت کام کیا علیکن یپنی اپنا طرح پیر پیش من جایتی موشیف با�� ساریlak می کش آسید... تیکی دیری بیم تو مرکو سریکی تیرSonzkی دیوہاں خرود نی могرابند مجھے مجھے مجھے